بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کرسے اب سب امید کرتی ہوں آپ ٹھپ ٹھیک ہوں گے تو میں برانے جا رہی ہوں ویجیٹیبلز کے پکوڑے تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسن کو اپنے کیسے سیف کرنا ہے تو یہی وہی بیسن ہے اس میں میں نے اس کو نکال کے بس اس میں نمک میں چگر اٹ نہیں کی بس یہ میٹھا سوڈا تھوڑا سے اٹ کیا ہے اور یہ ناردان اٹ کیا ہے ابھی میں نے اٹ کیا ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ باکی سارے مسائلے بگرہ پہلے کے ہیں کیونکہ میں نے سیف کیا ہوا ہے بیسن کو بس میٹھا سوڈا یہ تھوڑا سا آپ کو پر نظر آرہا ہوگا اور تھوڑا سا ناردانا یہ دیکھیں اوپر میں نے بھی اس پر چھڑکا ہے تو اب میں اس کے اندر سبسیاں اٹ کروں گی تھوڑا سا کھول کے اس کو ویجیٹیبلز میں میں نے لیا پالک تھوڑی سی اور گوپی ہے تھوڑی سی پھول والی تھوڑی سی بند گوپی ہے تھوڑے سی پیاز ہیں آلو ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لمبے لمبے اکٹے ہوئے آلو ہیں اور ہڑی مسچے ہیں اس طرح سے اکٹی ہوئی یہ ساری ویجیٹیبلز ہم بیسن میں اٹ کریں گے تو سب سے پہلے جا کے آپ چینل کو لائک اور سبکرائب کر دیں پہلے ایک ان کو تباہ دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچائیں تو پکوڑے تو ہروں کی بنا لیتا ہے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بس اور مطلب سے میں تھوڑی ہوتا ہے اس میں چیزیں ڈال کے اور اس کو بس پکانا ہی ہوتا ہے میرا بتانے کا مقصد یہ تھا صرف آپ لوگوں کو کہ جو میں نے سیو کیا ہوا تھا پکوڑوں کا مکسچر مطلب جو گلسین میں نے مکس سوکھے پکوڑے کا بیسن مکس کر کے سارا نمک مرچ بگرہ ڈال کے تو دیپے میں سیو کیا تھا وہ میں نے نکالا ہے تو آپ کو بتانے لگوں کہ کتنی آسانی ہوتی ہے صرف آپ نے ویجیٹیبلز کارٹی پکوڑوں میں اٹ کی اور میٹھا سوڈا اٹ کیا اور پانی اٹ کیا اور پکوڑے نکال لئے نہ بیسن چھاننا پڑتا ہے نہ اس میں نمک مرچ بگرہ اٹ کرنی پڑتا ہے زیادہ جھنجھنڈ نہیں کرنے پڑتے آپ کو اور ٹائم بھی وچ جاتا ہے تو اب میں اس میں پانی اٹ کروں گی اور اپنے سبزیاں اٹ کروں گی پاس اور کچھ نہیں کریں گے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی اٹ کر لیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے سبزیاں اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بھیسن کو میں نے گھول لیا ہے زیادہ میں نے پانی نہیں ڈالا پتلا نہیں کیا کیونکہ سبزیاں میں میں نے پانی میں بھی گھوئی نہیں ہیں تو ان میں پانی ہوتا ہے ہم نے چورن چورک اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی بند کو بھی ڈال دیں گے پیاس ڈال دیا ساری چیزیں اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ویجریبل پکوڑے بنیں گے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور یہ والے ٹرائے کیجئے گا اور اب میں ان کو مکس اپ کروں گی اور تال لوں گی ان کو چکتے سے ٹھیک ہے اور ہاتھوں سے ہی مکس کر لیتے ہیں کیونکہ سپون سے کرنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے تو میں ہاتھوں سے ہی ان کو مکس کر لیتا ہوں چکتے سے بیسن میں تھوڑا کام ہی رکھا ہے پکوڑے میں مطلب جتنی سبزیاں زیادہ ہوں گی اور یہ سبزیاں پانی چھوڑیں گی تو ہمیں زیادہ ضرورت نہیں بس مکس کر کے سائٹ پر رکھیں دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد آپ لوگ ان کو فرائے کر سکتے ہیں ویسے بھی روزے کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب میں بس ان کو فرائے کرنے والی دس منٹ مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کیونکہ یہ مکس اپ ہوگا ہوں ہمیں سائٹ پر رکھ دوں گی ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دکے تو نمک ہمارا تو گھر پر غوصہ ہے اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ نمک چک سکتا ہے لیکن اتنا ایڈیا کیا ہوتا ہے کہ نمک پورا ہی ہوگا اس میں نشاء اللہ تعالی اگر کم ہوا تو پھر کیا گیا سکتے ہیں میں اس کو رکھ رہی ہوں دس منٹ کے بعد میں اس کو فرائے کریں گے دیکھیں پکوڑے ہمارے مکس ہوگے دس منٹ ہوگئے ہیں دوڑے سے نرم بھی ہوگئے ہیں یہ آئل گرم ہے اس میں میں نے چپس نکال لیا اب جلدی سے ہم اپنے پکوڑے نکال لیتے ہیں ہاتھ سے ہی میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دی جاؤں گی اور اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں جب تک یہ بائنڈ نہیں ہو جاتے اگر ہم اس کو ساتھ ہی سپون کے ساتھ چھیڑ دیں گے تو یہ سارے ٹول جائیں گے اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں اس طرح کر کے تو سارے پکوڑے ہم ون بائ ون اپنے نکال لیں گے آپ لوگ بھی ویجیٹیبل پکوڑ آپ نائیے گا آپ لوگ بھی ویجیٹیبل پکوڑ آپ نائیے گا اور میں نے اس ٹائم کی سائیڈ چینج کی تھی جب جو ہے یہ ایک سائیڈ سے پک گیا تھے تو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ یہ کھلتے نہیں ہیں اگر ہم پہلے ہی ان کو کر لیں گے یہ کھل جائیں گے تو اس طرح سے میں نے ان کو سائیڈ چینج کی تھی اب یہ جو ہیں ایک طرف سے بائنڈ ہو چکے اور پکوڑے ہمارے بن چکے ہیں تو ایک پار میں نے نکال لیا یہ دیکھیں ایک پر اگر میں نکال چکی ہوں پکوڑوں کا یہ میں نے فرائز بنایا ہے بچوں کے لئے یہ پکوڑے بنایا ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں ایجیٹیبل پکوڑے کتنے اچھے بنے ہیں تو آپ لگ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا اب میں وہ جس سے بھی نکال لیا ہے تو اب میں ٹیبل سیٹ کرنے والی تھی تو میں نے سوچے چلے آپ کے ساتھ جلدی سے ریسپیشل کر دوں تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ